محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں اور وہ روزی روٹی کو لے کر کے بہت زیادہ پریشان ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا ہے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا حضرت بتا دیجئے جس سے کہ ہمارے کاروبار کو بچی طریقے سے چلنے لگے ہمارا کام اچھے سے چلنے لگے اور ہمارا قرضہ بھی اتر جائے تو آئیے آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانے کے لیے جا رہا ہوں آپ کے اور میرے نبی کا فرمان وہ ہے کہ زمین اور آسمان دنیا کی ہر چیز بدل سکتی ہے لیکن میرے نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ مالدار ہونا چاہتے ہو تو یہ کام کرو کون سا کام کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میرے سرکار کی حدیث ہے انم الاعمال ابن نیات ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیات اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہر شب سورے واقعہ تلاوت کی تو اس کو کبھی فاقعہ نہیں ہوگا یہ آپ کے اور میرے نبی کا فرمان ہے جو بالکل برحق ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورے واقعہ سورے غنہ ہے یعنی دولت مندی کی صورت ہے اس کو خود بھی پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ تو آقا دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورے واقعہ کو روزانہ پڑھا کرو اب اس کے پڑھنے کا طریقہ آپ اور سمجھ لو اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سورے واقعہ کون سے پارے میں ہے تو دیکھیں سورے واقعہ یہ ستائیس میں پارے میں ہے سورے رحمان کے بعد اور اس کو مغرب کی نماز کے بعد آپ روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں اول اور آخر دروش شریف پڑھنے تین بار یا سات بار یا گارہ مرتبہ اور ایک بار سورے واقعہ پڑھنا شروع کر دیں روزانہ رات کو بلا ناغہ اسی طریقے سے اور پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کریں اور سورے واقعہ پڑھتے رہیں مغرب کی نماز کے بعد اگر آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں لڑکیاں ہیں تو یہ سورے واقعہ ان سے بھی پڑھوایا کریں سمجھو آپ اتنی جلدی مالدار ہو جائیں گے کہ محلے کے لوگ حیرت میں پڑھ جائیں گے اور آپ کو خود کو یہ مطلب آپ کو خود کو تعجب ہوگا اور آپ حیرت ہو جائے گی آپ کو اتنی حیرت ہوگی کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لئے غیب سے رزق کا انتظام فرما دیا اور آپ کا کاروبار اتنا چلنے لگا کہ سارے لوگ حیرت میں پڑھ جائیں گے آپ کو دیکھ کر گے اور آپ کے گھر پوچھنے کے لئے آئیں گے آپ کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ اتنے امیر ہو گئے اتنے مالدار ہو گئے پہلے تو آپ بہت زیادہ غریب تھے بہت زیادہ حالات آپ کے خراب تھے تیس سورے واقعہ ہے آپ کے عمرہ نبی کے فرمان ہے